خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان خدرت کا اصول ہے جہاں کانٹے ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی پھول بھی کھل جاتا ہے جیل کے چند سپاہی اور ان کا انچارچ اے ایس آئی جتنے صفاق لالچی اور حرام خور تھے اتنا ہی ایک دیڑ امر گارڈ رحم دل اور انسان دوست تھا وہ ان گارڈ میں سے ایک تھا جو قیدیوں کے لیے کھانا لانے پر معمور تھا وہ سلطانہ کے ساتھ شفقت اور حمدردی سے پیش آیا اور اس کی ہر ممکن مدد کرنے لگا سلطانہ کے کلوں کا گوشت ادھر سا گیا تھا گارڈ نے اسے ایک مرہم لا کر دیا پیروں پر مارش کرنے کے لیے اس نے اسے ایک شیشی میں کوئی خاص تیل بھی دیا سلطانہ کے خوش قسمتی تھی کہ تیسرے روز جیل کے سپاہی اس پر تشدد کرنے کے لیے اسے لینے نہیں آئے اس کے بعد انہوں نے اس کا پیچھا ہی چھوڑ دیا شاید وہ اس کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ سلطانہ سے انہیں کوئی زیور روپیہ پیسہ ہاتھ نہیں آئے گا گارڈ کی مدد سے جلد ہی اس کی حالت بھی بہتر ہو گئی اور جیل میں اس سے مشکت لی جانے لگی وہاں کسی کو اس سے ملاقات کے لیے آنے کی اجازت نہیں تھی چنانچہ گلفی بھی اس سے ملنے نہ آ سکا وہ اکثر راتوں کو اپنے دادا کو یاد کر کے رویا کرتا دنیا سے ہی معنیوں میں دادا کے سوا اس کا اور کوئی نہ تھا وہی اس کے دوست بزرگ سرپرس استاد سب بھی کچھ تھے جیل میں رات خاص طور پر کاٹینے ہی کٹتی تھی راتوں کو سلطانہ دھیرے میں نظر نہ آنے والی چھت پر نظر گاڑے یہی سوچتا رہتا کہ جیل میں اس کے سات سال کیسے گزریں گے اور جب وہ جیل سے نکلے گا تو کتنا بڑا ہو چکا ہوگا کہ اب کتلی اور اس کے والدین اس وقت تک اس کا انتظار کر لیں گے اسے ان سوالوں کا کوئی جواب نہ ملتا تو وہ دونوں ہاتھ موپر سے چھپا لیتا مگر نیل پھر بھی مشکل سے ہی آتی خلاف توقع اسے ایک سال بعد ہی کم از کم اس جیل سے نکلنا نصیب ہو گیا لیکن اس کے لیے اس کے دادا کو اپنی جان کی بھیٹ دینا پڑی کم از کم سلطانہ کو تو یہی محسوس ہوا کہ دادا نے اس کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دیا تھا ایک روز چل سپاہی مرادہ بعد جیل میں آئے سلطانہ نے اس سے پہلے انہیں نہیں دیکھا تھا انہوں نے جیل میں کچھ کاغذی کاروائی کی پھر سلطانہ کو اپنے ساتھ لے گئے سلطانہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیا اور پیروں میں بیڑیا تھی جیل سے باہر آنے کے بعد صرف ایک مسلح سپاہی اس کے ساتھ رہ گیا جو اسے ریلوے سٹیشن لے آیا تھوڑی دیر بعد نجیب آباد جانے والے ٹرین میں سوار ہو گئے سلطانہ کی ہتھکڑی اور پیریا چونکہ ٹرین میں ہی نہیں کھولی گئی تھی اس لیے اسے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اسے آزادی نہیں ملی ہے بلکہ شاید اسے کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے نجیب آباد میں مسلح سپاہی اس کی زنجیب تھامے اسے قلعے میں لے گیا جہاں سب سے پہلے گیٹ پر اس کی ملاقات اسے مشفی قانہ سے انداز میں سلطانہ کا سر تھپ تھپایا اور بولا تمہارے دادہ مندر کے علاوہ چرچ میں بھی آ کر دعا کرتے تھے کہ تمہیں مراد آباد جیل سے چھپکارہ مل جائے وہ یہی دعا مزاروں پر بھی مانگنے جاتے تھے آخر ان کی دعا قبول ہو گئی تم مراد آباد جیل سے باہر آ گئے اس کی بات کا مطلب سلطانہ کی سمجھ میں نہ آیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا آنن اپنے دفتر میں چلا گیا جو مسلح سپاہی سلطانہ کے ساتھ تھا اس نے اسے اپنے گھر کی طرف چلنے کی ہدایت کی سلطانہ جب میدان کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے جاننے والے تمام لوگوں کو وہاں موجود پایا ایسا لگتا تھا جیسے انہیں ان سب کی آمد کی اطلاع تھی اور وہ سب اس کے استقبال کے لیے جمع تھے اس کے دو اس لڑکے سب سے آگے تھے گھورا پہلے سے کافی لمبا ہو گیا تھا وہ نگیشر کی موچھیں نکل آئی تھی برندر جی بھی وہاں موجود تھے جبکہ لکشمی اور پتلی حجوم سے ذرا ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی سلطانہ نے محسوس کیا کہ وہ واقعی گھر پہنچ گیا ہے اور شاید اس کے استقبال کے آنے والوں میں اب جلیبیاں تقسیم ہونے والی تھی لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ لوگ اس طرح خوش نظر نہیں آ رہے تھے جس طرح وہ لوگ ہوتے تھے جن کا کوئی پیارہ مدد کی جدائی کے بعد گھر واپس آتا تھا مردوں کے چہرے پر افسردگی تھی اور اس کے ساتھے لڑکے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے پتلی کی آنکھیں سوجی سوجی سی لگ رہی تھی جیسے وہ دیر تک روتی رہی ہو سلطانہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اس کا قسم کا استقبال ہو رہا ہے جلیبیوں کا بھی کہیں دور دور تک نامنشان نہیں تھا اس کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ قلعے کے اندر پہنچ جانے کے بعد بھی اس کی ہتھ کڑی اور بیڑیاں کیوں نہیں کھولی گئی تھی چند لمحے برندر جی اسے ایک طرف لے گئے اور غمزدہ سے لہجے میں بولے بیٹا تمہارے لیے یہ خبر بے شک بڑا دکھ پہنچانے والی ہوگی لیکن بہرحال تمہیں بتانا بھی ضروری تھا بات یہ ہے بیٹا کہ تمہارے دادا کا دہانت ہو گیا ہے کیا سلطانہ بے اختیار پھٹی پھٹی سی آواز میں چلا اٹھا دادا مر گئے مگر کیسے وہ تو بلکل ٹھیک تھاک تھے اتنی اچھی صحت کی ان کی پتہ نہیں سامپ نے کٹ لیا تھا بنگا رس نسل کا سامپ تھا بہت ہی زہریلہ ہوتا ہے ہاتھی کو بھی کٹ لے تو وہ بھی وہیں تڑپ کر مر جاتا ہے تمہارا دادا تو پھر بھی بہت دیر تک زندہ رہا اور اس کی جان بچانے کی بڑی کوشش کی گئی اس صاحب کو بھی ڈونڈ کر مار دیا گیا جس نے انہیں ڈسا تھا انگریزوں نے بھی اسے تلاش کرنے میں ہمارا ساتھ دیا لاتھیا اور بندوقیں لے کر ہمارے ساتھ رہے برندر جی یہ سب کچھ بتا کر افسردہ سے انداز میں خاموش ہو گئے سلطانہ کو یوں لگا جیسے دادا اپنی زندگی کے باقی سال اسے دے گئے تھے وہ شاید اس لئے مر گئے تھے کہ سلطانہ لمبی عمر پا سکے اس دوران بھورا بھی ان کے قریب آ گیا اور سلطانہ کو بتانے لگا کہ اس کے دادا کی جان بچانے کیلئے کیا کہہ چتن کیے گئے وہ بولا سب سے پہلے ایک بھگت کو بلائیا گیا تھا جس نے شری مہاراج کے نام پر ایک پالک کالی بکری کی بھینٹ دی پھر ایک سنیاسی آیا جس نے ان کے زخم سے زہر چوسا اور ایک گھنٹے تک ان کے پاس بیٹھا منتر پڑھتا رہا قلعے کے دوا خانے میں کام کرنے والے کمپورڈر نے بھی ان کے زخم پر اپنا پورڈر چھڑک دیا تھا جو وہ ہر زخمی ہونے والے کو دیا کرتا تھا نجیبہ باد سے ایک حقیب اور بجنور سے ایک وید کو بھی بلائیا گیا تھا مرادہ بعد سے ایک انگریز ڈاکٹر کو بلانے کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا لیکن جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ وہ تو خود بیمار ہے اگر وہ آ بھی جاتا تو شاید کوئی فرق نہ پڑتا جس کی زندگی پوری ہو گئی ہو تو اسے کون پچا سکتا ہے سلطانہ غمددہ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا آنسو اس کے نقصاروں پر بہ رہے تھے وہ اپنی جیل کے زمانے کی تکلیفیں بھول گیا تھا اس وقت ہتھکڑی اور ویڈیو کی موجودگی کا احساس بھی نہیں رہا تھا دادا کی موت کا صدمہ ہر تکلیف پر بھاری تھا ان کی ارثی تیار تھی لیکن اسے جلانے کے لیے ہردوار لے جایا جا رہا تھا جہاں اس کی راک گنگا میں بہائی جانی تھی قلعے کے بہت سے لوگ ارثی کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن اس مقصد کے لیے صرف دس لوگوں کو پاس ملے تھے مجھے بھی ہردوار جانے کے لیے پاس دے دو سلطانہ نے ایڈ جونٹن آنت کی محنت کی میں اپنے ہاتھوں سے دادا کی راک گنگا میں بہانا چاہتا ہوں ہردوار آنے جانے میں تو کئی دن لگیں گے تمہیں اتنے دنوں کے لیے پاس نہیں مل سکتا ایڈ جونٹن آنت نے جواب دیا پولیس کی طرف سے میرے پاس تمہارے بارے میں لمبا چھوڑا حکم نامہ آیا ہے اس کے مصابق تو تمہیں قلعے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے تم نے دادا کی ارثی اٹھنے سے پہلے ان کی شکل دیکھ لی یہی کافی ہے تم پولیس کو میری طرف سے یقین دلا دو میں کہیں نہیں بھاگوں گا سلطانہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا تم مجھ سے جس کتاب پر چاہو ہاتھ رکھوا کر سوگند لے لو میں کہیں نہیں بھاگوں گا چاہے میری ہتھکڑی اور بیڑیاں کھول بھی دائیں رامائن گیتہ انگریزوں کی بائبل میں ان سب کتابوں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں ایڈ جوٹنٹ آنت نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا زد کرنے کی ضرورت نہیں تمہاری جگہ بھورا جا رہا ہے ابھی دادا کی پوری اردھی نہیں بنائی گئی تھی بس ان کے مردہ جسم کو ایک پرانی چار پائی پر رکھ کر چاروں طرف کچھ رکھیاں سے رسی باندھی گئی تھی چار آدمیوں نے وہ چار پائی اٹھا لی اور پیدلی ریوے سٹیشن کی طرف چل پڑے مزید چھ آدمی ان کے ہمراہ تھے لیکن رخصت کرنے والوں کا ایک بڑا حجور تھا اور وہ سب اشکبار تھے وہ بلا شبہ ایک غمناک منظر تھا جب اردھی قلعے کے گیٹ سے باہر چلے گی تو لوگ دھارے مار مار کر رونے لگے گلفی میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ قلعے میں اس قدر مقبول تھا اور لوگ اسے اتنا پسند کرتے تھے سلطانہ کو تو گویا دل غیت شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا اردھی جا چکی تو قلعے کے مردوں نے گلفی کے سوق میں اپنے سر اور بھونگے بال منوا دیئے اس کی موت کی خبر مرادہ بات پہنچی تو پنچائت کے سارے پنچوں نے بھی اپنے سر اور بھمیں منوا دی ایک پنچ اداس لہجے میں بولا یہ گلفی کی دوسری موت ہے اس کی پہلی موت اس وقت ہوئی تھی جب وہ قلعے میں قید ہوا تھا گلفی کی راکھ گنگا میں بہانے والے جب ہر دوار سے واپس آئے تو گھورے نے سلطان کو بتایا بھائی گلفی دادا کا شریر تو کسی طرح بھی راکھ نہیں بن سکا ہم نے اردھی پر لکڑیوں پر بے حساب گھیوں ڈیلا اور آپ کی شولے آسمان سے باتیں کرنے لگے لیکن گلفی دادا کا بدن پوری طرح نہیں جل سکا جب ہم کوششیں کر کے تھک گئے تو آخر کار ہم نے ان کی راکھ کے بجائے ان کا اجلہ وجودی گنگا میں بہا دیا بڑی زدی آتمہ تھی ان کی اپنے شریر کو چھوڑی نہیں رہی تھی مجھے تو شک ہے کہ ان کی آتمہ ابھی تک ان کے شریر میں ہی بند ہے ہمیں تو پندت یہی بتاتے ہیں کہ جب تک آدمی کا شریر راکھ نہ ہو جائے اس کی آتمہ اس کے اندر ہی رہتی ہے چاہے وہ ہل جل نہ رہا ہو مگر اس کی آتمہ اس کے اندر ہی رہتی ہے مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہو سکتا ہے پندت ٹھیک ہی کہتے ہیں سلطانہ نے افسردگی سے کہا گلفی کے مرنے کے بعد کلی میں مہینوں اس کے تذکرے رہے جہاں بھی چار مر جمع ہوتے ہیں باتوں کے دوران گلفی کا ذکر ضرور آتا اس کی بہادری اور بے خوفی کے قصے سنائے جاتے ڈاکہ زنی میں اس کی محارف پر رشت کا اظہار کیا جاتا اس کے بعد یادگار ڈاکوں کے قصے سنائے جاتے کچھ لوگ گسروں کو بتاتے کہ گلفی نے بہت سے لوگوں کو کیا کچھ سکھایا تھا گلفی کی زندگی میں شاید اس کا اتنا احترام اور اہمیت نہیں تھی جتنی اس کے مرنے کے بعد محسوس ہو رہی تھی لوگ اس کا تذکرہ اسی طرح کرتے تھے جیسے کوئی بہت بڑا ڈاکو نہیں بلکہ نہایت محسوس بہت زیادہ باصلاحیت اور نہایت عالی صفات کا حامی شخص دنیا سے رخصت ہو گیا تھا سلطانہ کو مراد آباد جیل میں واپس نہیں بھیجا گیا تھا اس کا تبادلہ قلعے کی جیل میں کر دیا گیا تھا یہاں اسے روزانہ دن میں نجیب آباد میں کھڑیوں پر کپڑا بننے کا کام کرنا تھا وہ روزانہ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں سمیت مسلح محافظ کی نگرانی میں کلے سے روانہ ہوتا اور اسے اس مقام پر لے جایا جاتا جہاں کھڑیاں لگی ہی ہوئی تھی اسے چند دن کھڑیوں پر کام کرنا سکھایا گیا پھر وہ خود ہی کام کرنے لگا کام کے دوران دن اس کی ہتھ کڑی اور بیڑیاں کھولی نہیں جاتی تھی بلکہ اس کی ایک زنجیر کھمبے کے ساتھ باندھی جاتی تھی کھڑیوں پر اس جیسے دوسرے قیدی بھی کام کرتے تھے ہر چھے قیدیوں کی نگرانی پر ایک مسلح نگران تیعینات ہوتا تھا بعض اقتاں سلطانہ کے گروپ کا نگران بھی بھسو ہوتا تھا لیکن وہ بھی اس کے ساتھ کوئی نرمی یا رائت نہیں کرتا تھا وہ ان کی طرف کو جیسی طرح دیکھتا تھا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کلے میں کوڑے ہوں سلطانہ کے لئے جو معمول مقرر کیا گیا تھا اسی اب اسی کے مطابق اپنی سزا کا وقت پورا کرنا تھا اسی کہیں جانے کے لئے پاس بھی نہیں مل سکتا تھا اسے جب کھڑیوں پر کام کرتے ہوئے تین مہینے گزر گئے تو ایک روز برندر جی جیل کی کوٹلی میں اسے ملنے اور بولے بیٹا کوٹلی تمہاری امانت ہے اس کا کیا کرنا ہے میرے حالات آپ دیکھی رہے ہیں سلطانہ بجے بجے لہجے میں بولا میں اسے اپنی پابند بنا کر نہیں رکھ سکتا آپ کو اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کے حالات مجھ سے بہتر ہوں اور جو کمز کم پاس لے کر کلے سے باہر جا سکتا ہو آپ اسے پکلی کی شادی کر دیں اور میرا منگل سلطر واپس کر دیں میں یہ بات پنچائت کے سامنے کہنے کو تیار ہوں سلطانہ میں اب بڑی عمر کے مردوں جیسے برگباری آگئی تھی اور وہ بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں سمجھ داری سے بات کرتا تھا برندر جی نفی میں سر ہی راتے ہوئے بولے بیٹا پنچائت سے زیادہ مجھے گلفی کی فکر ہے گلفی سے کیا ہوا وعدہ میری نظر میں جتنا اہم ہے اتنی پنچائت کی کہی ہوئی بات اہم نہیں خاص طور پر گلفی کے مرنے کے بعد تو اس کی ادھورے چھوڑے ہوئے کاموں کو پورا کرنا ہمارے لئے اور بھی ضروری ہو گیا ہے وہ ایک لمحے کیلئے خاموش ہوئے پھر پگڑی اتار کر سر کھچاتے ہوئے بولے میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا تھا کہ تم سے پنچی کو آغاد کرانے کی بات کروں اگر مجھے پنچی کا بیاد نہیں اور کرنا ہوتا تو میں تم سے بات کیے بغیر بھی کر دیتا اور تمہارا منگل سلطر واپس بچوا دیتا تمہارے حالات ایسی نہیں تھے کہ تم سے اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے سلطانہ نے تسلیم کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب سے تم جیل گئے ہو کتلی کے لئے کئی رشتے آ چکے ہیں جن میں سے دو تین ایسے تھے جو موچ کے طور پر اس سے زیادہ رقم دینے کو تیار تھے جتنے کا تمہارا منگل سلطر ہے برندر جی بولے ہاں یہ بات مجھے معلوم ہے سلطانہ نے اسبات میں سر ہلا دیا وہ جب مرادبہ جنسی قلعے میں آیا تھا تو یہ بات اس کے دوستوں نے بتائی تھی وہ بھی اس بات پر حیران تھے کہ برندر جی نے ان سے کوئی رشتہ قبول کیوں نہیں کیا تھا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے برندر جی نے دھیرے سے اسے ڈانٹنے کے انتاثر میں پوچھا یہی کہ آپ میرا اور پتلی کا رشتہ توڑنا نہیں چاہتے سلطانہ نے جواب دیا مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو دادا سے کیے ہوئے وعدے کا اتنا خیال ہے میں خود اپنی طرف سے آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ اپنے آزا آپ کو آزاز سمجھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کر سکیں خود کو پابند یا مجبور محسوس نہ کریں کہیں پتلی یہ خیال نہ کرے کہ بڑوں کے تحقیوں کے رشتے کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے ارے نہیں بابا برندر جی نے ایک جھٹکے سے پکڑے دوبارہ سر پر رکھتے ہوئے کہا وہ تو اس رشتے پر ہم سے زیادہ پکی ہے وہ کہتی ہے اگر مجھے ساری عمر بھی سلطانہ کا انتظار کرنا پڑا تو کر لوں گی سلطانہ یہ بات سن کر حیران ہوا اور عجیب سی مسررت بھی محسوس کی اس کے دل میں ایک انوکھی خوشی کی لہر اُبھری ایسی خوشی اس نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی گویا اس دنیا میں کوئی ایسا بھی تھا جو عمر بھر اس کا انتظار کر سکتا تھا زندگی بھر اس کی راہ تک سکتا تھا اس کو تو پتلی سے کبھی اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی وہ بچمن سے ساتھ کھیلے کودے ضرور تھے لیکن ان کے درمیان کوئی وعدہ نہیں ہوا تھا انہوں نے ایک دوسرے کو کوئی بچن نہیں دیا تھا تو پھر پتلی نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی تھی کیا بڑوں نے انہیں جس بندن میں باندھا تھا وہ پیار کے رشتے میں بدل گیا تھا اس کے بعد تو ان کے درمیان کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود دل کا ناتہ اتنی مضبوطی سے جڑ گیا تھا اگر وہ ایسا کہتی ہے تو پھر میں بھی ساری زندگی اس کا انتظار کر سکتا ہوں سارا جیون اس کی رات دیکھے بتا سکتا ہوں بے اختیار اس کی موں سے نکلا اپنے الفاظ پر اسے خود بھی حیرت ہوئی اس نے ایسا کہنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا مگر الفاظ خود با خود اس کی زبان پر آگئے بلکل ٹھیک یہ ہوئی نہ مردوں والی بات برندر جی نے تمانیت سے سر ہی لایا پھر ان کا لہجہ کس رازدارانہ سا ہو گیا میں نے ایڈ جوڈٹ آنت سے بات کی تھی اسی اس بات کا تو پہلے ہی پتا چل چکا ہے کہ تمہارے خودی کی شادی ہو چکی ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ تم دونوں کی تو اب بھی شادی کی عمر نہیں ہے مگر وہ یہ بات مان گیا ہے کہ دو سال بعد کتلی کو جیل میں تمہاری پتنی کی حیثیت سے تمہارے ساتھ رہنے کی اجازت دے دوں گا مجھے اس پر تمہاری رائے لینے تھی تمہاری مرضی معلوم کرنی تھی تمہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا آپ کیسی بات کر رہے ہیں چاچا میں تو اس دنیا میں بلکل اکیلہ رہ گیا ہوں میری زندگی میں کوئی آ جائے گا تو جیل کے دن رات میرے لئے کچھ آسان ہو جائیں گے لیکن اس خیال سے مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میری پتنی بابل کے گھر سے ودا ہو کر آئے گی تو بھی تو کہاں جیل میں لڑکیاں ودا ہو کر پیا کے گھر جاتی ہیں اسی جیل کی کوٹلی میں رہنا پڑے گا بس یہ تھوڑا سا دکھ دل میں رہے گا ارے چھوڑو بیٹا ایسے دکھ دل سے لگانے کی ضرورت نہیں برندر جی نے اس کا کاندہ تھاپا کہنے کو ہم ڈھولیا ہے لیکن یہ بھو بھسو قبیلہ ہی کی شاخ ہے اور بھسو کیلئے جیل ہتھکڑی بیڑی کوئی نئی اور انوکھی یا بری چیز نہیں ہتھکڑی بیڑی ہمارے مردوں کا زیور اور جیل ان کا گھر ہے پتلی تو یوں سمجھو اپنے ہی گھر میں آئے گی اور وہ یہاں خوش بھی رہے گی تم اس لئے مسئلے پر سوچ کر اپنا دل میلہ نہ کرو یوں سلطان کی زندگی میں گویا ایک نیا دروازہ کھن گیا انتظار کا دروازہ اسے یوں لگا جیسے تبتے سہرہ جیسی اس کی زندگی میں کھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگے ہیں اب تک اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کسی چاہنے والے کے تصورات میں دن رات گزارنے والوں کے لیے زندگی کے دکھ کچھ ہلکے ہو جاتے ہیں کانٹوں کی چوبن کچھ کم ہو جاتی ہے اب وہ بلکل چپ چاپ رہنے لگا اس کے اندر اب ایک الگ ہی دنیا آباد تھی وہ بس اسی میں مگن رہتا ذہنی طور پر جیسے ایک مشین سے بن گیا تھا کھڈی میں بیٹھ کر وہ گویا اسی کا حصہ بن جاتا اس کے ہاتھ پوں بلکل مشینی انداز میں حرکت کرتے رہتے اور کھڈی کی کھٹ کٹ کے ساتھ اس کی دل کی دھک تک ہم آہنگ ہو کر لمحوں کا سفر اس طرح تیہ کرتی رہتی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوتا حد کڑیاں اور بیڑیاں بھی سے تکلیف نہیں دیتی تھی وہ گویا اس کے جسم کا حصہ بن گئی تھی وہ اب کسی سے الہجتا بھی نہیں تھا کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا تھا اس کے اندر غصہ اور غیز و غضب ختم تو نہیں ہوا تھا لیکن وقتی طور پر جیسے خوشی اور سرساری کی چادر اور کر کہیں سو گیا تھا اس کے نگران کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ایک چاکو اس کے پاس اب بھی موجود تھا کبھی کبھار وہ رات کو جیل کی کوٹنی میں اکیلا بیٹھا اس چاکو سے کھیلتا رہتا کبھی اسے ہوا میں گھوماتا کبھی اس کی دھار پر ہاتھ پھیر کر دیکھتا اور اسے نادیدہ لوگوں کے جسموں کی چیر پھار کرتا حتیٰ کہ کبھی کبھی وہ اس چاکو کو اپنے چہرے کی قریب لا کر سرگوشیوں میں اس سے باتیں بھی کرتا یوں دھو سال گزر گئے موسیقی موسیقی